ایسا ہی ایک معاملہ معاملے کی سنوائی کے دوران پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس فتے چند دیپ نے کہا تھا کہ ستھانیہ پرشاسن چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی اور اپنی چپی اور ملی بھگت سے پشو ویپار کر رہے لوگوں پر آتنگ فیلانے کی انومتی دے رہی ہے یہاں یہ ٹپنی کرنا آپرا سانگک نہیں ہوگا کہ ایسے سموک کانون کو دھوکھا دینے اور غریبوں کو نوچنے پر آمدہ ہیں جو جانوروں کو اپنے بھیکتیگت گھرے لو یا انہ استعمال کے لیے دھوکر لے جاتے ہیں یہ جد صاحب کا کہنا تھا گجرات سے بھی ایک ایسی گھٹنا آئی ہے جہاں کچھ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا جو کیا آپ راجی پاٹھک کی اس ریپورٹ میں دیکھئے مار کھاتے ان لوگوں کو فریم در فریم آپ دیکھئے مار کھانے والا ناغرک ہے مگر مارنے والا پولیس کا سپاہی نہیں کسی کانون میں ایسی ناغرک پولیس کی ویوستہ نہیں ہے پھر بھی یہ نوجوان ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں ہم ان کی پیٹ کے زخموں کے نشان فریم در فریم دکھائیں گے اور انہی نشانوں کے ساتھ ان پر جو بیتی ہے وہ بتائیں گے مارنے والے خود کو گور اکشا وادی بتاتے ہیں جو مار کھا رہے ہیں وہ پرمپرہ سے ہی گائے کے مرنے کے بعد اس کا انتیم سنسکار کرتے رہے ہیں اور چمڑا اتارتے رہے ہیں ہماری جاتی ویوستہ کا کرم شوشن کی اسی کرور بنیاد پر پڑا ہے آپ دیش کے کسی بھی گاؤں میں پتا کیجئے کہ گائے کے مرنے کے بعد اس کا انتیم سنسکار کون کرتا ہے کیا وہ لوگ کرتے ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں گائے کے نام پر بھاگوک ہوتے ہیں اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو انتیم سنسکار کرنے والوں کے بارے میں جان جائیں گے جنہیں ہم راجنیتک شبدہ ولی میں دلیت کہتے ہیں ماف کیجئے ہم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گھٹنا کہاں کی ہے پر جس طرح سے ایسی گھٹنایں گھٹنے لگی ہیں اب یہ کہنا کہ فریدہ بات کی ہیں یا دادری کی اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ویسے یہ گھٹنا گجرات کے اونہ کے پاس سمڈھیالا گاؤں کی ہے سوموار صبح ایک گائے کی موت کی خبر آئی چمڑے کا کام کرنے والے گاؤں کے چرمکاروں کو ہی بلایا گیا ظاہر ہے یہ کام صرف دلک کرتے ہیں شام کو جب یہ ایک جگہ چمڑا اتار رہے تھے تب ہی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے انہیں مارا پیٹا اور پھر گاڑی میں بٹھا کر اونہ بس سٹینڈ کے پاس لے آئے پھر انہیں بے رہمی سے پیٹا گیا اور گاڑی سے بانت دیا گیا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے خود ہی کیا ان کا آروپ ہے کہ چرمکار دوشی ہیں بات یہی ختم نہیں ہوئی انہیں گاڑی سے بانت کر پورے شہر میں گھوم آیا گیا یہ لوگ دلیت یوکوں کو پولیس کے پاس بھی لے گئے پولیس سے کہا کہ ان کی پیٹائی کیجئے جس وقت ان کی پیٹائی ہو رہی تھی پیٹائی کا ویڈیو بن رہا تھا وہاں لوگ بھی تھے تماش پین کسی کو نہیں لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب پولیس ہے تھانا ہے تو کانون ہاتھ میں لینے کا نظارہ دیکھنے لوگ جمع کیوں ہوئے ویسے پولیس کرمیوں نے بھی تلیت یوکوں کی کوئی مدد نہیں کی لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو میڈیا میں سوال اٹھنے لگے اور پولیس کو کارروائی کرنی پڑی خود کو ایک راجنیتک دل کا زلہ اتیاکش بتانے والے پرمودگیری گوز سوامی سمیت چھے لوگوں پر ہتیا کی کوشش لوٹ اور جاتی کا دروپ سے اپمانت کرنے کا دلیت اٹروسٹی ایکٹ بھی لگایا گیا انڈین پینل کورٹ کے دہت انہیں گنڈا کے طور پر درج کیا گیا پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے باقی فرار ہیں چار پیڑیت نوجوانوں میں سے دو گمبیر روپ سے زخمی ہیں انہیں جونہ گڑھ کے اسپطال میں بھر دی کر آیا گیا ہے دلیت کارکرطاؤں میں اس گھٹنا کو لے کر گصہ ہے دیش میں بہت سے دلیت سانسد اور ویدھائک ہیں ان میں گصہ ہے یا نہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں دلیت کارکرطاؤں کو ان سے پوچھنا چاہیے مارنے کا یہ طریقہ ان کے آتم سمبان کو چور سور کرنے کا اہنکار بھی ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی ناغریتوں کے ساتھ اس طرح کا بڑھتاؤں کیسے کر سکتے ہیں خود قانون ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں یہ دوسہ ہس اس لیے آتا ہے جاتی اور دھرم کو کچھ لوگ قانون سے اوپر سمجھنے لگتے ہیں چیار بے گنا دلیتوں کو گیر سومنات کے اونہ میں جس طرح بھر چورائے پبلک لے بیچ میں دین دہاڑے دلیتوں کو جم کر مارا پٹا گیا ان کے اوپر جو اتپیڑن ہوگا وہ بے شک سرمنہ گٹنا ہے گجراز کے سرکار کے دوارے اس کے اوپر سکت کاروائی ہو حال ہی میں پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس فتح سنگھ میں ہریانہ کے پولیس پرمک اور مکھ کے سچیو کو ایک ماملے میں نردیش دیا تھا کہ وہ اس سنشت کرے کہ گوھر اکشک دل کے نام پر کچھ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہیں کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے راجستان میں بھی گوھر اکشا کے نام پر سیکڑوں لوگوں کی بھیڑھ نے گائے کی تسکری کے آروپ میں تین لوگوں کو ننگا کر پیٹا تھا پرمودگیری گوھر سوامی کو کس نے کہا کہ وہ پولیس کا کام کر سکتے ہیں پولیس کو کس نے کہا کہ وہ اپنا کام گوھر سوامی جیسے لوگوں کو سوپ دے گائے کے نام پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری دلیلیں ان کی طرف آ جائیں گے کیوں انہیں لگتا ہے کہ لوگ ایسی تصویروں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیسا ہندوستان ہے کیا یہاں اب اسی طرح انصاف ہوگا گجرات کے اونہ سے راجیو پاٹک کی ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا مار کھانے والا ناگرک ہے مگر مارنے والا پولیس کا سپاہی نہیں کسی کانون میں ایسی ناگرک پولیس کی ویوستہ نہیں ہے پھر بھی یہ نوجوان ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں ہم ان کی پیٹ کے زخموں کے نشان فریم در فریم دکھائیں گے اور انہی نشانوں کے ساتھ ان پر جو بیتی ہے وہ بتائیں گے مارنے والے خود کو گور اکشا وادی بتاتے ہیں جو مار کھا رہے ہیں وہ پرمپرا سے ہی گائے کے مرنے کے بعد اس کا انتیم سنسکار کرتے رہے ہیں اور چمڑا اتارتے رہے ہیں ہماری جاتی ویوستہ کا کرم شوشن کی اسی کرور بونیات پر پڑا ہے آپ دیش کے کسی بھی گاؤں میں پتا کیجئے کہ گائے کے مرنے کے بعد اس کا انتیم سنسکار کون کرتا ہے کیا وہ لوگ کرتے ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں گائے کے نام پر بھاگوک ہوتے ہیں اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو انتیم سنسکار کرنے والوں کے بارے میں جان جائیں گے جنہیں ہم راجنیتک شبداولی میں دلیت کہتے ہیں ماف کیجئے ہم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گھٹنا کہاں کی ہے پر جس طرح سے ایسی گھٹنائیں گھٹنے لگی ہیں اب یہ کہنا کہ فرید آباد کی ہیں یا دادری کی اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ویسے یہ گھٹنا گجرات کے اونہ کے پاس سمڈھیالا گاؤں کی ہے سومبار صبح ایک گائے کی موت کی خبر آئی چمڑے کا کام کرنے والے گاؤں کے چرمکاروں کو ہی بلائیا گیا ظاہر ہے یہ کام صرف دلیت کرتے ہیں شام کو جب یہ ایک جگہ چمڑا اتار رہے تھے تب ہی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے انہیں مارا پیٹا اور پھر گاڑی میں بٹھا کر اونہ بس سٹینڈ کے پاس لے آئے پھر انہیں بے رہمی سے پیٹا گیا اور گاڑی سے بانت دیا گیا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں مارنے والوں نے خود ہی بنایا ہے اسے وائرل بھی انہوں نے خود ہی کیا ان کا آرورپ ہے کہ چرمکار دوشی ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوئی انہیں گاڑی سے بانت کر پورے شہر میں گھومایا گیا یہ لوگ دلیت یوکوں کو پولیس کے پاس بھی لے گئے پولیس سے کہا کہ ان کی پیٹائی کیجئے جس وقت ان کی پیٹائی ہو رہی تھی پیٹائی کا ویڈیو بن رہا تھا وہاں لوگ بھی تھے تماش بھی ان کسی کو نہیں لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب پولیس ہے تھانا ہے تو کانون ہاتھ میں لینے کا نظارہ دیکھنے لوگ جمع کیوں ہوئے ویسے پولیس کرمیوں نے بھی تلیت یوکوں کی کوئی مدد نہیں کی لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو میڈیا میں سوال اٹھنے لگے اور پولیس کو کارروائی کرنی پڑی خود کو ایک راجنیتک دل کا زلہ اتیاکش بتانے والے پرمودگیری گوز سوامی سمیت چھے لوگوں پر ہتیا کی کوشش لوٹ اور جاتی کا دروپ سے اپمانت کرنے کا تلیت ایٹروسٹی ایکٹ بھی لگایا گیا انڈین پینل کورٹ کے دہت انہیں گنڈا کے طور پر درج کیا گیا پولیس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے باقی پرار ہیں چار پیڑک نوجوانوں میں سے دو گمبیر روپ سے زخمی ہیں انہیں جونہ گڑھ کے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے دلیت کارے کرتاؤں میں اس گھٹنا کو لے کر گصہ ہے دیش میں بہت سے دلیت سانسد اور ویدھائک ہیں ان میں گصہ ہے یا نہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں دلیت کارے کرتاؤں کو ان سے پوچھنا چاہیے مارنے کا یہ طریقہ ان کے آتماسامان کو چور چور کرنے کا اہنکار بھی ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی ناغریتوں کے ساتھ اس طرح کا بڑھتاؤں کیسے کر سکتے ہیں خود قانون ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں یہ دوسرہ ہس اس لیے آتا ہے کہ جاتی اور دھرم کو کچھ لوگ قانون سے اوپر سمجھنے لگتے ہیں چیار بے گنا دلیتوں کو گیر سومنات کے اونہ میں جس طرح بھر چورائے پبلک کے بیچ میں دین دہاڑے دلیتوں کو جم کر مارا پیٹا گیا ان کے اوپر جو اتپیڑن ہوگا وہ بے شک سرمنہ گٹنا ہے گجراز کے سرکار کے دوارے اس کے اوپر سکت کاروائی ہو حال ہی میں پنجاب حریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس فتح سنگھ نے حریانہ کے پولیس پرمک اور مکھ کے سچیو کو ایک ماملے میں نردیش دیا تھا کہ وہ اس سنشت کریں کہ گوھر اکشک دل کے نام پر کچھ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہیں کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے راجستان میں بھی گوھر اکشا کے نام پر سیکھڑوں لوگوں کی بھیڑھ نے گائے کی تسکری کے آروق میں تین لوگوں کو ننگا کر پیٹا تھا پرمودگیری گوھر سوامی کو کس نے کہا کہ وہ پولیس کا کام کر سکتے ہیں پولیس کو کس نے کہا ہے کہ وہ اپنا کام گوھر سوامی جیسے لوگوں کو سوپ دے گائے کے نام پر کیوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری دلیلیں ان کی طرف آ جائیں گے کیوں انہیں لگتا ہے کہ لوگ ایسی تصویروں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیسا ہندوستان ہے کیا یہاں اب اسی طرح انطاف ہوگا گجرات کے اونہ سے راجیو پاٹھک کی ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا